السلام علیکم ڈیر ویورز خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیبر چینل ڈریم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب میں رمضان المبارک دیکھنا یا روزہ رکھنا میرے بھائیوں اور بہنوں روزہ انسان کے لیے سب سے قدیم عبادات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب ایسا ہو جس میں عبادت کے طور پر روزہ نہ رکھا جاتا ہو خواب میں روزے کو دیکھنے کی بہت سی مختلف تعبیرات ہیں جو کہ بعض اوقات ذہنی خیالات حالات معاملات اور معاشرت میں پیش آنے والے واقعات اور چیزوں سے مل کر بنتی ہیں آج ہم اسی لیے خواب میں اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اس کی تعبیر بیان کریں گے اگر کوئی بھائی بہن خواب میں دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کی تعبیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آیات مبارکہ کی روشنی میں نکلتی ہے مشہور آیت مبارکہ جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تو خواب میں روزہ رکھنا روزہ دیکھنا اس کے دینی دنیاوی معاملات میں اچھی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہوئی تعبیرات ہوتی ہیں بعض اوقات خواب میں روزہ رکھنا بیماریوں سے شفا پانا کرز کی ادائیگی کی طرف اشارہ کرتا ہے باقی سب کچھ اللہ وحدہو لا شریق ہی بہتر جانتا ہے باقی ہم آپ کی خدمت میں اس کی کچھ تعبیرات ارز کیے دیتے ہیں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیل اور میار ہے پس گبا ہی دی جاتی ہے کہ جو روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے گا اگر کسی نے خواب دیکھا کہ اس نے روزے رکھے ہیں یہاں تک کہ وہ افطار تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین پر چلنا آسان فرمائے گا اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ بنے گا اگر کوئی قرآن پاک یاد کرنا شروع کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہترین حافظ اور کاری بنائے گا خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ معاملات میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو آپ کی زندگی سے خارج کر دے گا اور آپ بہترین یقین والی زندگی کی طرف پلٹ آئیں گے اگر آپ کے ذہن میں کسی چیز کا کوئی خوف بیٹھ چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرما دے گا اور آپ سلامتی کے ساتھ اپنے معاملات کو نبٹائیں گے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انقریب اس کو صحت شفا اور تندرستی عطا فرمائے گا اسی طرح اگر کسی پریشان حال بہن بھائی نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ وحدہو لا شریق اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اپنے بندے پر اپنی رحمت فرماتے ہوئے اس کی زندگی سے اس پریشانی کو ختم فرما دے گا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے روزے رکھے ہیں جبکہ وہ کاروبار کرتا ہے اور کاروبار گھاٹے کی طرف جا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں دندگنی راچگنی ترقی اتا فرمائے گا اسی طرح اگر آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں اور خواب میں روزے رکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کامیابی ترقی صحت آفیت خوشی اور راحت بھری زندگی اتا فرمائے گا خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ اس نے روزہ افطار کیا ہے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اپنے معاملات میں شرعی جواز تلاش کریں گے اگر کوئی دیکھے کہ اس نے رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر اللہ کے احکامات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقے اور کتاب و سنت کو آپ حکیر سمجھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں غیر کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور شریعت سے دور ہٹ کر دنیاوی مفاد کے لیے آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں اگر کوئی بھائی بہن خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے جان بوچ کر روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا مطلب غیبت کرنا قتل کا مشورہ دینا جان بوچ کر جھوٹ بولنا دھوکہ دینا فتنہ فساد برپا کرنا ہے خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا اور اس کو افطار کیا ہے یعنی پورے وقت تک پہنچایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فطری جبلت کے حق دار ہیں آپ کے کاروبار حالات معاملات سب چیزیں انشاءاللہ العزیز ترقی کریں گی اسی طرح اگر کسی نے خواب میں روزہ رکھا اور وہ سفر میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر دوسرے دنوں کی تعداد کے مطابق وہ اس کو پورا کرے یعنی جب روزے گزر جائیں تو ان روزوں کو پورا کرے اب اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے جبکہ خواب دیکھنے والا سفر کی حالت میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد آپ کے حالات میں انتہائی بہتری عطا فرمائے گا آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے فتنہ فساد سے باہر آ جائیں گے جس مقصد کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا اگر کوئی ڈاکٹر خواب کے اندر دیکھے اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا ڈاکٹر اپنے کسی مریض کی دوبارہ سے تشخیص کرے گا تو اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا یعنی کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کا علاج صحیح نہیں ہو رہا آپ دوبارہ زیرو سے اس کو چیک کیجئے انشاءاللہ اس مریض کا علاج ہو جائے گا اسی طرح اگر خواب میں کوئی ٹیچر دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کام میں کوئی خلل پیدا ہوگا اگر کوئی حکمران خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے اندر منصفانہ رویہ اپنائے گا اگر کوئی بچہ خواب میں دیکھے کہ وہ روزے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی رونکوں سے اپنے دامن کو بچائے گا اسی طرح اگر کسی عورت نے خواب میں روزہ رکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین تعلقات اپنے شہر کے ساتھ والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ عطا فرمائے گا اگر کسی قیدی نے خواب دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی کی وجہ سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ جلد آپ کو اس قید سے نجات عطا فرمائے گا خواب میں اگر کسی حاملہ عورت نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت و تندرستی اور فرمابرداری والی زندگی سے نوازے گا اگر حج پر جانے والے کسی شخص نے خواب میں روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و آفیت واپس لائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے عید کے دن میں روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بدعات میں مبتلا ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ عید کے ایام میں یعنی عید الازہ یا عید الفطر کے ایام میں روزے رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے والدین اس سے ناراض ہوں گے یعنی یہ والدین کا نافرمان ہے اور اگر یہ خود والد ہے اور صاحب اولاد ہے تو اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے گی تو ایسے شخص کو چاہیے اپنے اولاد کے لیے اچھی تربیت کا انتظام کرے میں دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ کے خوابوں کو آپ کے لیے اچھی تعبیر اتا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ